بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں ویکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کروں گی کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آج میں بنانا جاری ہوں بریٹ چکن پیٹیز جو بہت ہی مزدار بنتی ہیں اور آپ اسے شام کی چائے میں بنا سکتے ہیں افتار پارٹی میں بنا سکتے ہیں کسی کی دعوت ہو تو آپ بنا کے ان کا دل جیت سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ایک پین لے لیا ہے فور ٹیب سپون آئل ایڈ کیا ہے اور ون ٹیب سپون یہاں پہ میں نے ادرک لسن کوٹا ہوا ایڈ کیا ہے آپ ہمیشہ ادرک لسن فریشی احتمال کیا کریں اسے کھانوں کا ذائقہ برقرار رہتا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے ہاف کیجی چکن لے لیا ہے اور بون لیس لیا ہے اس کو میں نے ایڈ کر دیا ہے اور آپ ہم اسے تک تک بھول لیں گے جب تک ایک کلر چینج نہیں کر لیتا تو یہاں پہ پانچ موڑے نے اسے بھول لیا ہے اس کے بعد مسالہ جاتے ایڈ کریں گے ہاف ٹیب سپون نمک ہاف ٹیب سپون ہلدی پاورڈر ون ٹیب سپون خرش دھنیا تینوں چیزوں کو مکس کر لیں گے اور اچھے طریقے سے ہم اسے بھول لیں گے اور یہاں پہ اب تھوڑا سے تیکھے مسالے ایڈ کریں گے ہاف ٹیب سپون لال مرچ ایڈ کی ہے اس کو مکس کرنے کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ ہماری مرچیں جلے نہیں اور ہاف ٹیب سپون یہاں پہ میں کٹی ہوئی لال مرچ استعمال کروں گی اگر آپ زیادہ مسالے پسند نہیں کرتے تو اس کو سکپ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم نے اسے اچھے طریقے سے بھول لینا ہے ہاف ٹیب سپون چاٹ مسالہ ہاف ٹیب سپون گرم مسالہ ہم نے ایڈ کیا ہے دو لیمن میں نے لے لیا تھے ان کا جوس نے کالیا ہے وہ ایڈ کیا ہے اور تقریباً تین سے چار گونٹ پہنے پانی کے ایڈ کر کے اسے سٹیم دے دی ہے دس سے پندرہ میٹ ہم اسے سٹیم دے دیں گے تاکہ چکن اچھے طریقے سے گل جائے تو یہاں پہ ہمارا چکن گل چکا ہے اور اب یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے ہاف ٹیب سپون ٹکا مسالہ ٹکا مسالہ ہم نے فلیور کے لیے ایڈ کیا ہے اگر آپ کے پاس اچار گوشت یا کسی اور کا مسالہ پڑا ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں ورنہ سکپ کر دیں ٹو ٹیب سپون چلی ساوس ایڈ کیا ہے ٹو ٹیب سپون یہاں پہ میں نے سویا ساوس ایڈ کیا ہے ان چیزوں کے ساتھ اب ہم نے چکن کی مسالے کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے یہاں پہ میں نے دس سے پندرہ منٹ بھوننا ہے اور یہ اس فارم میں آنکھا ہے اب ہم نے یہاں پہ چکن کو شرٹ کر لینا ہے یعنی ریزا ریزا یہاں پہ میں نے چکن کو ریزا ریزا کر لی ہے اب اس کے اندر کچھ ویجیٹیبلز ایڈ کریں گے جس میں میرے پاس شمرا میچ ہے 3 ٹیب سپون اور ایک دنیمیانی سائز کی پیاز ہے جس کی باری کٹنگ کی ہوئی ہے وہ ایڈ کرنے بعد ہم اسے دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کریں گے اور تیسری ویجیٹیبلز ہاں پہ ہمارے پاس ہے بندگو بھی فلیور کے لیے بہت اچھی لگتی ہے آپ نے یہ لاسٹ پہ ایڈ کرنی ہے کیونکہ یہ بہت جلدی گل جاتی ہے اس کے بعد یہاں پہ جب مسالہ بن جائے تھنڈا کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر مایو ایڈ کرنی ہے مایو نیز تقریباً 4 سے 5 ٹیب سپون میں نے ایڈ کی ہے تھنڈا ہونے بھی ایڈ کیجئے گا اور یہ اس فارم میں اب ہمارا مکسٹر ریڈی ہو چکا ہے دوسری سائیڈ پہ یہاں پہ میں نے 7 سے 8 بریٹ کے سلائسز لے لی ہیں اور انہیں اب ہم تھوڑا سا بیل لیں گے بیلنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ بریٹ تھوڑی سی پتلی ہو جاتی ہے اور ہمارے پیٹیز اچھے بن جاتے ہیں جو کنارے بچکی ہیں انہیں ویسٹ نہیں کرنا اسے آپ تبے کے اوپر روست کر لیں اور اسے بریٹ کرمز بنا لیں اب یہاں پہ میں نے دو انڈے لے لیے ہیں اس کے اندر بلیک پیپر اور نمک ایڈ کیا ہے بریٹ کے کورنرز پہ ہم ایگ لگا لیں گے ہلکا ہلکا لگائیے گا زیادہ نہیں لگانا اور اب ہم فیلنگ سٹارٹ کریں گے فیلنگ اس طریقے سے ہم نے کرنی ہے تھوڑا سا یہاں پر ہم میکسچر لیں گے ون ٹیور سپون کی مقتار تر زیادہ نہیں لینا آپ نے اور اس کو ہم نے فیل کرنے کے بعد اس طریقے سے آرام سے سائٹ سے اٹھا کر دوسری سائٹ تر فولٹ کر دینا اس طرح فنگر کی مدد سے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے اور اس طریقے سے آپ نے اچھے طریقے سے بند کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم نے جو انڈے لے لیے تھے اس کے اندر ہم اسے ڈپ کریں گے یہاں پہ میں نے ساری فلنگ کر لی ہے اور ایک کپ میں نے یہاں پہ بریڈ کرم لے لی ہے اس کے اندر پہلے انڈے کے اندر ڈپ کریں گے اس کے بعد ہم نے بریڈ کرم لگانے ہیں دو میں نے آپ کو بتا دی ہیں اسی طریقے سے میں سارے ریڈی کر لوں گی اور یہاں پہ میں نے سارے ریڈی کر لی ہیں آپ نے بھی اس طریقے سے انہیں پہلے تیار کر لینا ہے دوسری سائٹ پہ یہاں پر میں نے آئل رکھ دیا تھا جو کہ گرم ہو چکا ہے اور اگر آپ اسے فوراں ہی فرائر کرنا چاہتے تو آپ اسے ریفریجیرٹر میں ایک گھنڈے کے لیے رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ بنا کے اسے فریز کرنا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ بریڈ کرمز لگا کے اسے آپ ایک ڈبے کے اندر ایرے ٹائٹ کے اندر رکھ کے آپ اسے مہینے کے لیے فریز کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے اب آپ نے اسے بہت زیادہ آئل گرم نہیں کرنا اور اسے آپ نے فرائر کر لینا ہے گولڈن براؤن ہونے پر ایک سائٹ کو چینج کریں گے اور دوسری سائٹ کو بھی براؤن ہونے تک پکا لیں گے تو یہاں پر فرائر ہو چکے ہیں تقریباً چار سے پانچ منٹ لگے ہیں باقی بھی میں اسی طریقے سے فرائر کر لوں گی اور مزیدار تھی آج کی ہماری ڈش ریڈی ہو چکے ہیں یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور ان کا ذائقہ تو لا جواب ہوتا ہے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اس کی فائنل لکھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مزیدار لگ رہی ہے اگر اچھی لگتی ہے تو لائک زور کریں شیئر کریں میرے چینج کو سبسکرائب کریں